اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ اسپورٹس پی اے سل سکس کی تیاریاں اروج پہ پہنچ گئیں تمام ٹیموں نے برقرار رکھے گئے پلیئرز کی فیرستیں جاری کر دیں کراچی کینگز اور اسلامہ بار یونیٹڈ نے اپنے کپتان برقرار رکھے کراچی کینگز اور اسلامہ بار یونیٹڈ کے ماں بین الیکس ہیلز اور کولن انگرم کا تبادلہ پشاور ظلمی نے حسن علی کو برقرار نہ رکھا فٹنس رکاوٹ بنی فخر زمان اور لاہور کلندرز کی پی اے سل سیکس میں بھی رہیں جدہ نہ ہو سکیں پاکستان سپر لیگ دو ہزار اکیس کے لیے ڈرافٹنگ کا لاہور میں منتقد ہوگی جس سے ایک روز قبل ہی تمام ٹیموں نے اپنے برقرار رکھے گئے ملکی اور غیر ملکی پلیئرز کی فیرستیں جاری کر دی ہیں پی اے سل سیکس کے لیے ٹیموں کے ماں بین صرف ایک ہی کھلاڑی کی تجارت دیکھنے کو ملی ہے اسلام آباز یونیٹڈ نے اپنا اہم کھلاڑی کولن انگرم کراچی کینگز کو دے دیا ہے جو اسے قبل دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار انیس کے سیزن بھی کراچی کینگز کے لیے کھیلے تھے اسلام آباز یونیٹڈ نے کولن انگرم کے بدلے کراچی کینگز سے الیکس ہیلز کو لیا ہے دوسری جانب اطلاع تھی کہ لاہور کلندرز اور فخر زمان کی پی اے سل سیکس میں رہیں جدہ ہو جائیں گی مگر لاہور کلندرز نے فخر زمان کو نہ صرف ڈیمن کٹیگری میں برقرار رکھا ہے بلکہ انہیں بطور ایمبیسٹر پلئر بھی برقرار رکھا ہے اسلام آباز یونیٹڈ نے الیکس ہیلز کو اپنے سکوارڈ میں شامل کرنے کے علاوہ کپتان شاداب خان، کولن منرو، فہیم اشرف، حسین طلت، آصف علی، موسیٰ خان اور دفر گوھر کو اپنے سکوارڈ میں ریٹین رکھا ہے اسلام آباز یونیٹڈ نے پی اے سل سیکس کے لیے احمد صافی عبداللہ، آکف جعوید، اماد بٹ، ڈیل اسٹین، لیوک رونکی، فیل سارٹ، رسیوی انڈرڈسن، رزوان حسین، رومان رائس اور سیف بدر کو ریلیز کر دیا ہے لیوک رونکی نیوزیلینڈ ٹیم میں بیٹنگ کوچنگ کی ذمہ داری کے سبب پی اے سل سیکس نہیں کھیل سکیں گے کراچی کینگس نے کپتان بابا رازم کے علاوہ محمد عامر، کولن انگرم، اماد وسیم، آمر یامین، شرجیل خان، وقاس مقصود اور عرشد اقبال کو اپنے سکوارڈ میں برقرار رکھا ہے پی اے سل سیکس کے لیے کراچی کینگس کی جانب سے علی خان، عویززیا، کیمرون ڈیلپورٹ، چدوک والٹن، کرس جارڈن، افتگار احمد، مچل مکلنگن، محمد ردوان، امید عاصف، عمر خان اور عسیم آمیر کو ریلیز کر دیا گیا ہے اس طرح لاہور کلندرز نے پی اے سل سیکس کے لیے محمد عفیز، شاہین شاہفری دی، فقر دمان، ڈیویڈ ویسے، ہارس روف، بینڈ ڈنک، دلبر حسین اور سوہیل اختر کو اپنے سکوارڈ میں برقرار رکھا ہے پی اے سل سیکس کے لیے لاہور کلندرز کی جانب سے ریلیز کردہ کلیاریوں میں آبید علی، آغا سلمان، کرس لین، فرزان راجہ، جہاد علی، ماز خان، محمد فیضان، سلمان بٹ، سلمان ارشاد، سمیت پٹیل، سیکو جے پراسنا اور عثمان شنواری شامل ہیں ملتان سلطانس نے پاکستان سپر لیگ کے چھتے ایڈیشن کے لیے شاہدہ فریدی، ریلی رسو، سوہیل تنویر، عمران طاہر، خوشدل شاہ، جیمز وینس، شان بسود اور عثمان قادر کو اپنے سکوارڈ میں برقرار رکھا ہے ملتان سلطانس کی جانب سے ریلیز کردہ کھلاڑیوں میں علی شفیق، اسد شفیق، بلاول بٹی، فیبین آئلن، جنید خان، موین علی، محمد علی آس، محمد ارفان، روی بپارہ، روحے لزیر، وین میڈزن اور زیشان اشرف شامل ہیں پاکستان سپر لیگ کے چھتے ایڈیشن کے لیے پشاور ظلمی کی جانب سے صرف پانچ کی کھلاڑی برقرار رکھے گئے ہیں جن میں حسن علی شامل نہیں ہیں جنہوں نے حالیہ قید عظم ٹرافی میں شاندار کارکردگی دکھا کر اپنی فٹنس اور فارم کا ثبوت دیا تھا پشاور ظلمی کی جانب سے پی ایس ایل سکس کے لیے برقرار رکھے گئے پلیئرز میں وہاپریاز، شوہ ملک، کامران اکمل، لیام لیونسٹون اور حیدر علی شامل ہیں یون پشاور ظلمی نے پاکستان سپر لیگ کے چھتے ایڈیشن کے لیے آمیر علی، آدھل امین، آمیر خان، کارلوس بریتویٹ، حماد آزم، حسن علی، امام الحق، کیرون پولارڈ، لیویس کریگری، لیام ڈاسن، محمد محسن، رہات علی، سکندر رزا، ٹوم بینٹن، امار امین اور یاسر شاہ کو ریلیز کر دیا ہے پاکستان سپر لیگ کے چھتے ایڈیشن کے لیے کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کپتان سرفراز احمد پر اعتماد برقرار رکھا ہے جبکہ ان کے علاوہ بن کٹنگ، محمد اسنین، محمد نواز، آزم خان، نسیم شاہ، زہد محمود اور انور علی کو برقرار رکھا گیا ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب سے ریلیز کردہ کلاڑیوں میں آر ایچلی خان، عبدالناصر، احمد شہزاد، احسان علی، فواد احمد، جیسن روئے، کیمو پال، خورو منظور، امیر بن یوسف، شین وارسن، سویل خان، تیمل میلز اور عمر اکمل شامل ہیں ان پلئرز میں سے شین وارسن رٹیر ہو چکے ہیں جبکہ جیسن روئے اور تیمل میلز دستیاب نہیں ہیں جبکہ عمر اکمل سسپنڈ ہیں موسیقی